حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے اونٹنی بڑی پیاری لگی بڑی خوبصورت تھی بڑی بہترین تھی بڑی صاف ستری تھی تو دو تین دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے بڑی خوبصورت ہے دیکھو اس کا چلنے کا انتاز کتنا نرالہ ہے آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی بریکیں بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی فلام عاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے وہ اتنی پساندہ ہی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتا ہی فوراں کہنے لگی اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو یہ زیادہ پیاری ہے اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے کیوں ایک بھاریک نکتہ صوفیہ نے بیان کیا ہے اللہ کے نیک مندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دیل اللہ رسول کے مقابلے میں اُلجنانی چاہیے کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو رکاوٹ کیا کہتے ہیں کچھرہ آگیا ہے اس کچھرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے کہتے ہیں نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے ایک چھوٹا سا بھاریک سا ہلکا سا تھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دھانت میں اُلج جائے نا سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کھا تاکہ وہ نکل جائے کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بنت ہے آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے زبردست غزاب کھا رہے تھے ایک صرف اس میں نہ ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا کچھرہ آگیا روڑہ آگیا تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار نکل آئے کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ سارا ذائقہ خراب ہوگی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یہ تو دنیاوی معاملات اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے کئی دفعہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی شورت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے وہ درود و سلام کا ذکر کا عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی وہ جو کہا تھا نا ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیوں کہا گیا تھا اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے ہمارا دل نہیں لگتا ہم بور ہوتے ہم پریشان ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب و رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شورت آگئی ہے شورت کی محبت آگئی ہے دکھاوا آگیا ہے مال آگیا ہے کئی کئی قسم کہ ہم نے بہت ماز اللہ کٹھے کر لیے اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک گدہ تھا ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے بڑا دیمہ ہے بڑا اچھا ہے سواری بھی کرتے تھے اس پر اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے اور بھی کئی کام جانوروں کا چارہ بھی اس پر رکھ کے لیا جاتا تھا بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدہ بڑا اچھا ہے بڑا انگدہ ہے بال چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے گھوڑا رکھا ہوتا ہے جانور رکھے ہوتے ہیں ان کی پوری توجہ انہمہ ہم دیکھتے تھے دیاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پر تو وہاں سے بھی پیغام بیچتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کے نہیں بینس کو نکالا کہ نہیں تو انہیں باڑے سے دور چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں وہ چیز ذہن میں آ جاتی جزرد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گدہ کیونکہ بڑا پیارا تھا بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمہ تھے تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے بڑے کام ہو جاتے ہیں آپ کا بھی خیال تھا حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لے کہ اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی کہ نہیں لگا حضور سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بھیج رہے ہیں آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے میرا بھی ہو گیا لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب اور سول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو آزم بلا سے آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو اس کی راہ میں حائل ہو پھوک دو جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے رستے میں آتی ہیں